اسلام علیکم جی ویلکم ٹو بیک میرے یوٹیوب چینل دوستو آپ دیکھ رہے ہیں فواد الیکٹرک یوٹیوب چینل میرا نام ہیلی دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ دیکھیں گے کہ اس واش روم کی جو انڈرگرانڈ پانی والی وائرنگ ہوتی ہے پی وی سی پائپ کی جو وائرنگ ہوتی ہے وہ کس طرح سے کی جاتی ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے جری لگا دی ہے اس کے بعد اس کی فٹنگ کریں گے تو آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ کس طرح سے اس کی جو فٹنگ ہے وہ کی جاتی ہے تو آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ اس کی مکمل سمجھ آپ کو آ جائے اچھے یار اس واش روم کی ہم کرنے لگے ہیں وائرنگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پڑے ہیں پائپ اور وہاں پر پڑا ہے سمان ٹھیک ہے تو وہ سامنے جو اپنا واش روم ہے اس کی کرنی ہے وائرنگ تو آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے اس کی جو وائرنگ ہے وہ کی جاتی ہے یہاں پر پائپ ہے پی وی سی کے پائپ ہے اور انڈرگرانڈ وائرنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو طریقہ گار آپ کو بتانا ہے ہم بھی اس فیلڈ کے نہیں ہیں لیکن پھر بھی ہم یہ کام کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی پتا چلے گا کہ کس طرح سے جو پی وی سی پائپ کی وائرنگ ہے وہ کی جاتی ہے تو آپ نے شروع سے لے کر آنے تک اس ویڈیو کو دیکھنا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کی محبت کا چینل کو سبسکرائب تو جی دوستو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کچھ اس طرح سے اپنی جو پوائنٹ کی جھری ہے وہ نکال لینی ہے ٹھیک ہے جہاں جہاں پر بھی آپ نے نل کا پوائنٹ دینا ہے وہاں پر آپ نے جھری کو لگا لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر ہم نے پوائنٹ دینے ہیں وہاں پر جو ہم نے جھری کا جو کام ہے پہلے وہ مکمل کرنا ہے اس کے بعد جو فٹنگ کا کام ہوتا ہے اس کے بعد وہ فٹنگ کی جائے گی یہاں باہر بھی اچھا جی یہ والی جو جھری ہے ہم نے نکالی ہے یہاں پر جو یہ والی سیٹ ہے اس کے لیے یہ والی جھری یہاں پر نکالی ہے یہاں پر اس جگہ پر آئے گا ہمارا ایک ٹوٹی کا کنیکشن اس کے لیے یہاں پر ہمارا جو اس شاور کا وال آ جائے گا بند کرنے کے لیے اس کو آف کرنے کے لیے چلانے کے لیے اس کا ایک وال لگا دیا جائے گا جس سے کیا ہوگا ہمارا وہاں پر جو شاور لگے گا اس کو بان دیا چلا سکیں گے ہم اس سے اس کے بعد یہاں پر آپ کو سمان چیک کروا دیتے ہیں سب سے پہلے جی پچھی کی ٹی ہم پچھی کی ہی وائرنگ کر رہے ہیں سادہ ٹی ہے پچھی کی ٹھیک ہے ہمارے پاس اس کے بعد ہے جی اوور کراس پچھی کا پچھی کا ہی ہم اس کے اندر انسٹال کریں گے یا لگائیں گے ٹھیک ہے پچھی ادی کی ٹی ہے اس کا نام ہے پچھی ادی ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پر ہے جی بند پلگ یہ کسی بھی پلگ کے اندر لگا سکتے ہیں تو یہ پچھی کی ٹی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو اور سمان ہے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کون کون سا سمان ہوتا ہے یہ ہے جی پچی کی الپو اس کے اندر پچی سادہ کی الپو بھی ہوتی ہے یہ پچی ادی اسے کہتے ہیں اس کے بعد یہ ہے ساکٹ ہے پچی کی ساکٹ ہم اسے کہتے ہیں اس کے بعد یہ والا جو ہمارا ہے گیٹ وال اس گیٹ وال کو ہم مین کے اوپر لگائیں گے تاکہ ہم جو پانی ہے وہ بند کر سکیں تو یہ ٹوٹل سمان ہے یہاں پر ہم فیٹ کریں گے جری ہماری تقریباً نکل رہی ہے سب سے پہلے تو تو اگر آپ نے کسی بھی پائپ کو کٹ کرنا ہے یا کسی بھی جگہ پر فیٹ کرنا ہے تو آپ نے اس طرح سے انچی ٹیپ کی مدد سے آپ نے سب سے پہلے اس کی پمائش کر لینی ہے ٹھیک ہے پمائش کرنے کے بعد آپ پھر پائپ کی کٹنگ کر کے جہاں پر بھی آپ نے اپنا کنیکشن دینا ہے کسی بھی چیز کا کسی بھی نل کا کنیکشن دینا ہے تو وہاں پر آپ اس کا کنیکشن دے سکتے ہیں آپ نے پمائش کے حساب سے کٹ کر کے اپنے پی وی سی پائپ کو کٹ کرنا ہے تو اس کو فیٹ کرتے ہیں فیٹ کرنے کے بعد مکمل پھر آپ کو دکھاتے ہیں مکمل فیٹنگ کے بعد تو سب سے پہلے دوستو آپ لوگوں نے اس ہیٹر کی مدد سے اپنے جو جوڑ ہے ان کو آپ نے اچھے طریقے سے لگانا ہے تاکہ آپ کی جو لیکج ہے وہ کہیں سے نہ ہو سکے تو جوڑ کا اپنے خاص کیا رکھتے ہوئے اس کو آپ نے جوڑ لگانا ہے ٹھیک ہے ہیٹر کی مدد سے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو پریس کر کے اس کے اندر جو جوڑ ہے پی وی سی پائپ کا اور کسی بھی جوائنٹ کا آپ نے اس کے اندر جو جوڑ ہے وہ اچھے طریقے سے لگانا ہے تو جی دوستو یہاں پر ہم نے ایک موڈ کا جو کنیکشن ہے وہ نکال دیا ہے اور یہاں پر بھی ایک چھوٹا سا کنیکشن نکال دیا ہے ہم کیا کریں گے یہاں سے جو یہ والی ٹی ہے یہاں سے ہم نیچے کو لے کے جائیں گے پائپ اور یہاں سے پائپ ہوتا ہوا ہمارا جائے گا یہاں پر اس سیٹ کے لیے یہاں پر ہمارا ایک کنیکشن آ جائے گا نل کے لیے ٹھیک ہے اور یہاں سے باہر چلا جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں سے ہمارا باہر سے جو ہے نا اس کے اوپر ٹانکی رکھیں گے تو ٹانکی سے ہمارا یہاں سے اس کے اندر آئے گا ان تمام نل کے اندر ہمارا جو کنیکشن ہے وہ چل جائے گا ٹھیک ہے وہ والا شاور ہے اور یہاں سے جائے گا آگے کی طرف اور یہ والا ہمارا کموڈ کا کنیکشن اور یہاں سے باہر کا مین کنیکشن جائے گا تو مکمل کرنے کے بعد دکھاتے ہیں آپ کو جی پیارے دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ ہی حصے کی ہم نے جو پائرنگ ہے وہ تھوڑی سی بہت ہی کمپلیٹ کر دی ہے تو آپ لوگوں کو اس کے کنیکشن کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے اس کے کنیکشن جو ہے وہ دیئے ہوئے ہیں تو یہاں پر جو آپ لونگ پائپ دیکھ رہے ہیں یہ سیدھا ٹینکی سے ہمارا آوٹپوٹ جو پوائنٹ یا نل ہوں گے ان کے لیے ہم نے پہنچایا ہے اس کے ساتھ ہی ایک اور ہم پائپ ایڈ کریں گے یہاں پر ہمارا جو پامپ ہے وہاں پر آئے گا ٹھیک ہے وہاں سے ہمارا جو انپوٹ ہے ٹینکی سے پانی پہنچانے کے لیے وہ وہاں سے اوپر چلا جائے گا تو یہاں پر ہم نے لگانا تھا باہر والی سائٹ پہ انہوں نے ایک سنک یا ویسن وغیرہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پر اس کا پوائنٹ آ گیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارا جو شاور کا پوائنٹ ہے اس کے بعد وہ کموڈ کے پوائنٹ ہے دو اور یہ ایک سیڈ کا پوائنٹ ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے دو پوائنٹ باہر دیئے ہیں ٹوٹی کے لیے آپ کو دکھاتے ہیں یہ والا ایک پوائنٹ ہے نل کے لیے اور دو سامنے وہ پوائنٹ دیئے ایک واشنگ مشین کو پانی دینے کے لیے اور دوسرا سامنے ایک ایکسٹرا پوائنٹ دیا ہوا ہے تاکہ اگر یہ والا خراب ہو جائے تو اس کو ہم چالو کر سکیں دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرتے رہیں